کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اہل لاہور یک زبان شہر بھر میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کا دن مختلف مقامات پر ریلیاں تقریبات اور سیمینارز کا احتمام آج چار بجے مال روڈ فیصل چوک سے لاہور پریس کلپ تک گرینڈ مارچ ہوگا فاطمہ جنام بیریکل یونیورسٹی میں کشمیریوں کے حق میں ریلی قیادت سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نکی کہتی ہیں کشمیر میں ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں دنیا پر آیاں ہو گیا ہے بھارت کشمیر میں کتنا ظلم کر رہا ہے عالمی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری ہے کشمیر میں گزشتہ ہفتے مزید پچاس ہزار فوجی اہلکار بھیجے گئے دوسری جنگ عظیم کے بعد معاہدہ ہوا کوئی ملک کلسٹر بم استعمال نہیں کرے گا تحریک انصاف کے رہنما بابر آوان کی ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے تہشدہ حقوق کے تحت جدوجہد ہو رہی ہے شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے منی لانڈرنگ کیس میں چھے بار طلبی کے نوٹس جاری کیے نیاب انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوئے سلمان شہباز ملک سے باہر فرار ہو چکے ہیں نیاب نے سلمان شہباز کی جائدات ضبط کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اگلاس آج ہوگا 21 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا سبائی وزراء مشیران معاون خصوصی چیف سیکرنٹری اور متعلقہ حکام شرکت کریں گے وائس چیرمن ایس ایم امران کی زیر صدارت الڈی اے کی گورننگ باڈی کا اگلاس ڈی جی اسمان معاظم ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز شیخ امتیاز محمود اور دیگر کی شرکت آٹھ نکاتی ایجنڈہ بنظوری کے لیے پیش واسا اور الڈی اے آربن ڈیویلپمنٹ ونگ کے درمیان پیسوں کا تنازہ بھی ایجنڈے میں شامل زلی انتظامیاں اور الڈی اے حکام ان ایکشن تجاوزات کے خلاف آپریشن مراکہ ملتان روڈ پر چھے دکانے میں اسمار آپریشن کی قیادت اے سی رائیونڈ ادنان بادر ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ الڈی اے نے کی گیس چوروں کے گرد گھیرہ تنگ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی کارروائی گتہ بنانے والی فیکٹری سے بڑے پیمانے پر گیس چوری پکڑی گئی بھائی پیرو روڈ پر فیکٹری مین لائن سے ڈائریکٹ سپلائی لگا کر گیس چوری کر رہی تھی بی بی پر تشدد کیس اداکار موسین ابباس کی درخواست زمانت میں 16 اگست تک توحسی عدالت نے آنگا سمات پر تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا تفتیشی ٹیم پر مکمل اعتماد ہے انصاف ملے گا میرے خلاب میڈیا پر جھوٹا پروپے گنڈا کرایا گیا اداکار موسین ابباس کی گفتگو عدالتی بیلف کا کہنا کے علاقے میں چھاپا نکاح پر نکاح کرنے والی لڑکی کو سیشن کوٹ میں پیش کر دیا گیا نبیل نے زبردستی نکاح کیا اور اپنے پاس رکھا ہوا ہے سارا نامی لڑکی کا عدالت میں بیان عدالت نے لڑکی کی رضا بندی پر والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی میکمائی پولس میں جدت لانے کے لیے ایک ادامہ تفتیشی نظام میں بہتری کے لیے سوفٹوئر بنانے کا فیصلہ سوفٹوئر میں چالان اور مثلیں اپلوڈ کی جائیں گی سپی سی آر او اسدر رحمان کہتے ہیں جلدی سوفٹوئر بنا لیا جائے گا چٹ پٹیت کا مزہ پھیکا پڑ گیا سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہنڈیا کی بنیادی اجزاء پہنچ سے باہر ٹیم آٹر ستر روپے سبز بیرچو ایک سو تیس روپے فی کلوں میں فروگ پیاس ساٹھ روپے ادرک تین سو پچاس لیسن دو سو اسی روپے فی کلوں میں بیچا جانے لگا لیمو نے سینچری کراس کر لی ایک سو بیس روپے فی کلوں میں فروگ وزید بارہ روپے مہنگا برائلر گوشت کی قیمت دو سو پندرہ روپے فی کلوں مقرر ٹرینوں کی چال ہوئی نہ بہا لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینیں تاخیر کا شکار کراکرم ایکسپریس دس گھنٹے چالیس منٹ پاک بزنس ایکسپریس سات گھنٹے بیس منٹ تاخیر سے پہنچی تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں کے باعث سترہ پروازیں اڑا نہ بھر سکی اور پانچ تاخیر کا شکار شہر میں موجود دو سو پچاس سنت زہری لا پانی زیر زمین پانی میں ملا رہی ہیں کیمیکل ملے پانی کو سافھ ہونے میں دو صدیاں درکار ہیں سنتکار مجرمانہ فیل کو چھوڑ دیں اور متبادل طریقے اپنائیں پچاس کروڑ کی فیکٹری میں تیس لاکھ کا پلانٹ لگایا جا سکتا ہے جیرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو کہتے ہیں فیکٹری مالکان کو صرف ایک موقع دیا جائے گا ہماری آن ہماری شان ہماری جان پاکستان جشن آزادی شایان شان منانے کی بھرپور تیاریاں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی باہر خوبصورت جھنڈیاں بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ریلوے برٹ ہال میں سجا جشن آزادی ڈرین کپکراتے فیسٹیول تین سو سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں کی شرکت ننے بچوں نے بھی مارشل آرٹس کے خوب جوہر دکھائے اور دن کے آغاز کے ساتھ یہ سورج کا مزاج برہم بادلوں کی چھٹی کروادی گرنی اور حبس کی شدت میں اضافہ شہری پسینے سے شرابور 24 دگری سینڈی گریڈ تک جانے کا امکان